مصف ہیئر بیس پر پروکار تقریب پاکستان اور برطانیہ کی فضائیہ کے سکوارڈن نمبر نو کو جڑوہ قرار دے دیا گیا پاک فضائیہ کے چار ایف سولہ تیاروں کی فارمیشن کا فلائی پاس بھی ہوا جس کے بعد تیاروں نے ایرو بیڈکس کا شاندار مظاہرہ کیا دونوں فضائیہ کے سربراہ نے دو مختب جہازوں میں بیٹھ کر فلائنگ مشن میں حصہ لیا پاک فضائیہ کی تاریخ میں ایسا پہلی بار ہوا ہے جب کسی غیر ملکی فضائیہ کے سربراہ نے پاک فضائیہ کے سربراہ کے ساتھ ایک فضائی مشن میں شرکت کی اس موقع پر تقریب سے خطاب میں ایئر چیف مارشل سویل امان کا کہنا تھا کہ دونوں سکوارڈنس کی یہ رفاقت دوستانہ تعلقات کو مزید مضبوط کرنے میں معاون ثابت ہوگی رائنگ فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل سر سٹیفن جان بیریئر نکاہ کے پاک فضائیہ اپنی پیشہ ورانہ مہارت کی وجہ سے پوری دنیا میں عزت کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہے پاک فائنڈرز کے نام سے پہچانا جانے والا رائنگ فضائیہ کا نمبر نو بمبار اسکوارڈن انیس سو چودہ میں قائم ہوا پاک فضائیہ کا نمبر نو ملٹی رول اسکوارڈن انیس سو تنتالیس میں رسالپور کے مقام پر قائم ہوا اور اسکوارڈن لیڈر اصغر خان کی قیادت میں دوسری جنگ عظیم میں برما کے محاذ پر حصہ لیا یہ اسکوارڈن پاک بھارت جنگوں اور افغان جنگ میں بھی ہراول دستے کے طور پر اپنی خدمات سر انجام دے چکا ہے